السلام علیکم جمعیدنا ہم اسلامیات کا ہمارا مضمون ہے اور عنوان ہم کرنا ہے موضوع دیمتالیہ کا زکاة آج ہم اس کے سوالات اور جوابات ہم نے شروع کی ہیں کل دو میں نے آپ کو questions دیئے بھی تھے اور آج میں دو تین اور کروا رہی ہوں کہ سب سے پہلے میں نے یہ extra question ہے کہ زکاة کے لفظی معنی کیا ہے تو زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا نشنمہ پانا اور بڑھنا اگر لفظی معنی پوچھے جائے تو آپ سمپل یہی حاصل دیں گے کہ زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا نشنمہ پانا اور بڑھنا پھر سوال دوسرا ہے کہ شرعی اسطلاح میں زکاة کسے کہتے ہیں اگر شرعی اسطلاح میں زکاة کسے کہتے ہیں پوچھا جائے گا تو آپ صرف شرعی اسطلاح میں بتائیں گے لفظی معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے عاملے گرے نماز ایک مالی عبادت ہے شرعی اسطلاح میں ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے ڈائفی صدق کے حساب سے جو مال نکالتا ہے اسے غریبوں میں دے دیتا ہے اسے زکاة کہتے ہیں پھر قویسل نمبر تھری ہے کہ زکاة کی اہمیت پر نوٹ لکھیں ہر مذہب میں حدمت حلق کی تلقین کی جاتی ہے لیکن دین اسلام نے صرف تلقین پر ہی اکتفاہ نہیں کیا بلکہ ہر صاحب نصاب پر فرض کیا کہ وہ اپنی عام دنی کا محسوس حصہ نکال کر ہر سال غریبوں کو دے پھر زکاة کو اتنی اہمیت دی کہ نماز کے بعد اس کا حکم دیا گیا کہ قرآن مجید میں ہے واقیم السلطہ و آتو زکاة کے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اس کے اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی جمعیت اس کو ترک کرے یعنی زکاة دینے سے انکار کر دے اس کو چھوڑ دے تو اس کا شمال مسلمانوں میں نہ ہوگا کہ وہ لوگ مسلمان ہی نہیں کہلائیں گے کیونکہ انہوں نے ایک فرض چیز کو جلت اللہ نے ان پر فرض کی ہے اس سے انکار کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق نے منکرین زکاة کے ساتھ جہاب کیا پیدا تک جب حضرت عبو بکر صدیق نے منکرین زکاة کے بارے میں سوچا انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام سے حارج ہو گئے ہیں لہذا انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان کے حلاف جہاب کریں گے اور فرمایا کہ یہ لوگ دور مسارت میں زکاة دیتے تھے اگر اس میں سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے حلاف جہاب کروں گا اس پر حضرت عبو بکر صدیق کو ٹوکا فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے بلا کیوں کا جہاب کر سکتے ہیں جو کلمہ کے قائد ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے جو انہوں نے عزم کیا ہوا تھا فرمایا کہ خطا کی قسم جو لوگ نماز اور زکاة کے درمیان تفریق کریں گے تو میں ان کے حلاف لازمان جنگ کروں گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا حکم ہوا اور جو شخص زکاة نہ دے اس کی نماز بھی نہیں یعنی اگر آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کبھی یہ دیکھیں بات تو اس سے بھی زکاة کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز اور زکاة کا ایک ساتھ حکم دیا ہے تو پھر اگر ہم زکاة دینے سے نکار کرتے ہیں یا زکاة کو شدیران چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک عمل تو قبول ہو جائے اور دوسرا عمل جب ہم نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بلکل بھی پوچھ کر سنا کریں تو پیارے بچوں یہ زکاة کے میرے دین کر سن کروائے ہیں باقی کہ انشاءاللہ قرآن جلیمان کی روشنی میں زکاة کے مسارے اور زکاة دانہ کرنے والے قرآن کیا ویس سنائی ہے وہ میں انشاءاللہ کرتا ہوں گی اللہ حافظ